عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماہر بالقرآن ما السفرت القرآن والذی یکرہ القرآن ویتتاتو فیه وہو علیہ شاک لہو اجران او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خصوص فرمان میں آپ کے سامنے بیان کیا ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی راویہ ہیں فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھنے میں جو مہارت رکھتا ہے جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے وہ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے انتہائی مقرب جو نیک و کار فرشتے ہیں ان کے ساتھ ہوگا قرآن کو مہارت سے پڑھنا یعنی تجویت کے اعتبار سے حروف کی ادائیگی صحیح ہو کس کو کتنا لمبا کرنا ہے چھوٹا کرنا ہے ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے پڑھتا ہے تو آپ کے فرمان کے مطابق قیامت کے دن وہ اللہ کے انتہائی مقرب جو فرشتے ہیں ان میں داخل ہوگا پھر آپ نے فرمایا ہے واللہ ذی یکرہ القرآن رہا وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھنے میں اٹکتا ہے اٹک اٹک کے پڑھتا ہے یعنی میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے وہو علیہ شاک اور اسے مشکت اٹھانی پڑتی ہے اس پہ شاک گزرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لہو اجرانی اس کے لئے دوہرہ اجر ہے ڈبل اجر ہے ہمارا دین جو ہے اس کا مزاج ہمیشہ سے موٹیویشن کر رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ موٹیویٹ کیا ہے قرآن آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے لیکن شیطان ہمیشہ آپ کو ڈی موٹیویٹ کرے گا وہ آپ کو ان چکروں میں فسا کے کہ صحیح تو تمہارے سے پڑھا نہیں جاتا اور دعات بھی نہیں نکلتا تمہارے موں سے ہاں نکال نہیں سکتے تم تو میننگز بدل جاتے ہیں گناہ ملے گا بس چلو نہیں پڑھتے تو سواب ہی نہیں ملتا نا غلط پڑھو گے تو گناہ ملے گا لہٰذا پڑھو ہی نا لیکن اللہ کریسے سے فرما رہے ہیں کہ جو پڑھتا ہے اور اٹک اٹک کے پڑھتا ہے مشکت اٹھاتا ہے تو اس کے لیے اجرانی ڈبل اجر ہے یعنی دو اجر ہیں یعنی دورہ اجر ہے اجرانی سے ہمارا آج کا سبق شروع ہو رہا ہے جی اجرانی لفظ کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کی ہے دو اجر دو اجر اجر ایک اجر ہوگا اور اجرانی دو اجر ہوں گے تو آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ عربی زبان میں ایک سے دو بنانے کا طریقہ سیکھیں گے آج ہم چلیں گے اسم کو دوسرے پہلو سے پہچاننے کی طرف اور وہ ہے اسم کا عدد عدد سے مراد ہے اسم کا نمبر اور نمبر سے مراد اردو میں آپ جانتے ہیں واحد اور جمع ہوتے ہیں واحد جمع کا کنسیپٹ آپ کو کلیر ہے ایسے ہی ہے نا ایک کے لیے واحد بولتے ہیں اور ایک سے زائد کے لیے ہم جمع کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور بہت ساری جمعیں آپ کو آتی ہیں مثل میں آپ کو کہوں جی دروازہ اس کی جمع کیا ہے آپ کہیں گے دروازے کھڑکی کھڑکیاں استاد اب ذرا آپ اچھی اردو بولیں گے اسات ازا جائے اس کے کہ آپ استادوں کہیں آپ کہیں گے جی اسات ازا تو اردو میں واحد جمع تعریف آپ کو حاصل ہے ان کے ایکلینڈ انگلیش میں سنگلر پلورل ہوتے ہیں اب عربی زبان میں عدد کے اعتبار سے پہلے فرق نوٹ کر لیجئے کہ عربی زبان میں عدد کے اعتبار سے اسم تین طرح کا ہوتا ہے اردو اور انگریزی میں دو دو طرح کے ہوتے ہیں واحد جمع اردو میں بھی انگریزی میں بھی عربی میں تین طرح کا ہوتا ہے اسم عدد کے اعتبار سے ایک کے لیے واحد ہوتا ہے دو سے زائد کے لیے جمع ایک کے لیے دو سے زائد کے لیے یعنی عرب زبان میں جمع کا لفظ دو سے زائد پر بولا جاتا ہے تو اب دو بچا صرف دو کے لیے ایک الگ سے عرب لفظ بولتا ہے جس لفظ کو مسنہ کہا جاتا ہے مسنہ ٹھیک ہے یعنی یہ سپیشل دو کے لیے عرب بولتا ہے جو کہ ہم اردو میں نہیں بولتے انگریزی میں نہیں بولتے ہم دو کے لیے بھی جمع کا لفظ بولتے لیکن عرب دو کے لیے ایک الگ سے لفظ بولتا ہے جسے مسنہ کہا جاتا ہے کلیر ہوگی اب تک جتنی ایک زمز کل ہم نے کی تھی مذکر مونس پڑتے ہوئے ہم نے وہ سب واحد اسما کی ایکزمپل کی تھی تو آج ہم واحد سے مسنہ کی طرف چلتے ہیں اور سیکھیں گے کہ واحد سے مسنہ کیسے بنتا ہے عربی زبان میں تو واحد سے مسنہ بنانے کا طریقہ میں آپ کو سکھانے لگا ہوں اور آپ اس قابل ہوں گے کہ ہر واحد اسم سے آپ مسنہ بنا لیں گے کلیر جی پہلی بات نوٹ کر لیں کہ واحد سے مسنہ بنانے کا طریقہ فارمولہ سیم ہوگا چاہے آپ کا اسم مذکر ہو چاہے مونس ہو مذکر میں بھی وہی فارمولہ لگے گا مونس میں بھی وہی فارمولہ لگے گا اوکے جی مثلا میں نے کہا جی ولد ولد ایک لڑکا صحیح مذکر ہے اور میں نے کہا بنت اس کے معنی ہے ایک لڑکی دونوں سے مسنہ بنانے کا فارمولہ ایک ہی ہوگا فارمولہ بھی میں آپ کو سکھا دوں گا لیکن بات اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ مسنہ چاہے مذکر اسم ہو چاہے مونس اسم ہو ایک ہی فارمولے سے بنے گا فارمولہ دونوں پر ایک ہی لگے گا دوسری بات یہ کہ فارمولہ سب کا سیم ہوگا چاہے کوئی اسم صفت ہو یا نہ ہو مجھے بتائیے ولد اور بنت یہ صفات ہیں صفات تو نہیں ہے نا اب میں آپ کے سامنے صفات لکھ رہا ہوں دو ایک ہے جی مسلم مسلم صفت ہے نا اور مسلم کی مونس مسلمہ تو دو ایکزمپلز میں نے آپ کو صفات کی دے دی اور دو ایکزمپلز ان الفاظ کی دیں جو صفات نہیں ہیں ان چاروں اسمہ پر ہم ایک ہی فارمولہ لگا کر مسنہ بنا لیں گے باسمہ میں آگئی ہے اب میں فارمولہ دینے لگا ہوں آپ کو کہ فارمولہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو واحد اسمہ اس کو کاپی کر کے نہ دو جگہ پیسٹ کر لینا ہے کاپی پیسٹ تو آتا ہے نا آپ کو دوری آج کل کاپی پیسٹ کر جو واحد اسمہ اس کو کاپی کریں اور دو جگہ پیسٹ کر دیں کر دیا ہی دو جگہ پیسٹ کلیر کوئی مشکل تو نہیں تھی نا جب آپ نے پیسٹ کر دیا اب جو پہلے جگہ پیسٹ کی ہے نا وہاں پر آخری حرف پر آپ نے زبر لگانی ہے زبر لگا کر الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دینا ہے کیا فارمولہ ہے واحد اسم کو کاپی کر کے دو جگہ پر پیسٹ کریں پہلی جگہ پر جہاں پیسٹ کی ہے وہاں پر آخری حرف پر زبر لگا کر الف اور زیر والی نون لگا دیں تو ولد کا مصنع بن گیا ولدانی ولدانی اوکے جی ولدانی کے معنی ہے دو لڑکے ولدانی کے معنی ہے دو لڑکے ولد کے معنی ہے ایک لڑکا ولدانی دو لڑکے اب جو دوسری جگہ پیسٹ کی ہے نا وہاں یہ کرنا ہے وہاں بھی آخری عرب پر آپ نے زبر لگانی ہے اور یا اور نون زیر نی کا اضافہ کر دینا ہے وہاں علیف اور نون زیر نی کا اضافہ کیا تھا یہاں پر یا اور نون زیر نی کا اضافہ کر دینا ہے اور یہ لفظ بن جائے گا وَلَا دَئِنِ تو مسننہ کی دو شکلیں آپ کے سامنے آگئیں وَلَا دَانِ بھی مسننہ ہے وَلَا دَئِنِ بھی مسننہ ہے دونوں کا ترجمہ دو لڑکے ہی ہیں اب ان دو لفظوں میں فرق کیا ہے یہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا جب ہم اسم کا چوتھا پہلو پڑھیں گے انشاءاللہ ابھی آپ نے اس فارمولے کے طاحت ہر لفظ کے دو دو مسننے منانے ہیں سمبل سا فارمولہ کیا فارمولہ ہے جی واحد اسم کو کرنا ہے کاپی کاپی کر کے دو جگہ پیس کر دینا ہے پیس کیا ہے دونوں جگہ پہ آخری حرف پہ زبر لگا دینا ہے پہلی جگہ پہ علف اور نونزرنی کا اضافہ کرنا ہے دوسری جگہ پہ یا اور نونزرنی کا اضافہ کرنا ہے تو دو آوازیں آپ کے سامنے پروڈیوز ہو جائیں گی ایک ہوگی آنی اور ایک آئینی وَلَا دَانِ وَلَا دَئِنِ وَلَا دَانِ وَلَا دَئِنِ یہ آوازیں ہمیں بہت کام دیں گی آپ نے حدیث سنی نبی اکیس نے فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھتے ہوئے اٹکتا ہے مشکت اٹھاتا ہے لَهُ اَجْرَانِ تو آنی کے آواز آگی نا آپ کو تو ریزرڈ نکلا کہ یہ مصنع لفظ ہے اور اس کے معنی ہے دو اجر یعنی ڈیبل اجر اوکے جی لیں جی اب میں آپ سے کہوں جی بنت کا مصنع بنائیں تو کیا کریں گے جی حضر کافی کروں دو جگہ پیس کر دوں ایک جگہ یہ ہو گیا ایک جگہ یہ ہو گیا پہلی جگہ جو پیس کی ہے وہاں پر کیا کروں آخری ہر پہ زبر آگی علیف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیا ایک لحظ بن گیا بنتانی دوسری ہر کا کیا کیا زبر لگا کر یا اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیا بنتانی بنتانی کے معنی کے ہیں دو لڑکیاں بنتانی کے معنی کے ہیں دو لڑکیاں ہاں جی ٹھیک ہے تو بنت کے دو مصنع بن گئے بنتانی اور بنتانی دو اور سمجھاؤں گا پھر آپ سے میں کرواؤں گا انشاءاللہ ہاں جی مسلم سے میں نے بنانا ہے ہاں جی آپ کا نام بیٹا محمد محمد زہر زہر جی زہر مسلم مطلب کیا اس کا صفت ہے کتنے مسلمان ہیں ایک ہے دو مسلمان چاہیئے ہمیں کیا کریں گے دو جگہ پر کاپی کر کے پیس کر لیں گے اور پہلی جگہ پر کیا کریں گے جی علیف اور نونزیر نہیں لگا دیں گے اور دوسری جگہ کیا کریں گے زبر یا اور نونزیر نہیں لگا دیں گے تو یہ دو مسلمان ہمارے بن جائیں گے ایک ہوگا مسلمانی اور دوسرا مسلمانی ماشاءاللہ کلیر ہو گیا جی ساکب مسلمہ مسلمہ دو جگہ لکھ لیں گے جی ہم ایک دو ہاں جی پہلی جگہ کیا کرنا ہے گولتا کے اوپر زبر لگایا علیف اور نونزیر نی کا اضافہ کر دیا اچھا اب یہاں پر نوٹ کریں کہ اب گولتا جو ہے آخر میں رہی نہیں نا گولتا تو آخر میں آتی ہے نا اب وہ آخر میں نہیں رہی اب وہ درمیان میں آگی تو درمیان میں آگی تو اب اس کی گولائی کو ختم کر دیں اوکے جی اب اس کی آواز بھی بڑھو نا ان سے ہوگی مسلمہ تانی اور دوسری جگہ مسلمہ تینی اوکے جی بہت آسان تھا کوئی مشکل نہیں ہے اور آپ پانشاللہ اس قابل ہیں کہ اب آپ ایک سے دو بنا لیں گے بنائیں گے جی جی شروع کرتے ہیں جی بسم اللہ جی جناب آپ کے لئے لفظ ہے بیت اس کے معنی ہے گھر کتنے گھر ہیں جی ایک دو گھر چاہیئے مجھے بیت آنی بیت آنی دیکھیں کدھیں جلدی دو گھر بن گئے بنتے ہیں جلدی دو گھر بیت ایک گھر تھا بیت آنی اور بیت آنی دو گھر ہو گئے جی جی تیار ہیں جی اچھا ایک لفظ ہے دار دار کے معنی کیا ہوتے ہیں اس کے معنی بھی گھر ہوتے ہیں اوکے فرق یہ ہے کہ بیت مذکر ہے دار محنس ہے اوکے جی ہاں جی یہ بھی گھر ہے دو گھر دارانی اور دارینی ماشاءاللہ دو گھر یہاں بھی بنا لیا آپ نے تو سواب دارین نہیں آپ سنتے اکثر اردو میں سنتے ہیں نا سواب دارین حاصل کریں وہ دارین ہم بولتے ہیں اسے تو اصل میں لفظ ہے دارینی اوکے جی آپ نے بنانا ہے مصنع کتاب کا ایک کتاب ہے ہمارے پاس ہمیں دو کتابیں چاہیئے شاوش کتابانی 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 ماشاءاللہ جی اس کے عربی کیا ہے کلم ان کے عربی کیا ہے کلمانی 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 ٹھیک ہو گیا نا جی اٹھتے آرہے ہیں ہاں جی ایک کافر ہے دو کافر اگر ہوں تو کافرانی اور اور کافی رینی شاوش جی ایک ہے مؤمن دو مؤمن چاہیئے مجھے مؤمنانی 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 ماشاءاللہ جی تیار ہیں جی آپ جی ایک دروازہ ہے دروازے وہ کہتے ہیں عربی میں باب ٹھیک دو دروازے بابانی بابانی ایکسلنٹ جی جناب ایک کرسی ہے دو کرسیاں چاہیئے کرسیاں 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 ٹھیک جی تیار ہیں آپ کے لئے لفظ ہے دو کاریں چاہیئے مجھے کارانی کارانی بس یہ اتنا سا فارمولا ہے مسنہ کا فارمولا ہنڈر پسنٹ ہے چاہے آپ اردو سے بنائیں چاہے پنجابی میں بنائیں چاہے انگریزی میں بنائیں کچھ بھی نہیں ٹھیک کار کو تو انگریزی انگریزی میں کار ہے نا میں نے آپ کو انگریزی میں مسنہ بنانا سکھا دیا ہاں جی سیارہ چلے جی انہوں نے کہا جی کار کی عربی تو کار کی عربی ہوتی ہے جی سیارہ جی سیارہ سیارہ تانی سیارہ تینی گولتا لمبی تاوے چینج ہو جائے گی سیمپل سا فارمولا ہے جی تیارہے آپ جی آپ نے ایسا کرنا ہے آپ نے یہ ڈسٹر ہے ڈسٹر اس کا مسنہ بنانا ہے ڈسٹر آنی ڈسٹر آنی ڈسٹر آنی یعنی آپ کو فارمولا آنا چاہیے بعد میں ہم دیکھ لیں گے ڈسٹر کی عربی کیا ہے ہمیں کوئی ذو اتنی ہے قرآن میں ڈسٹر استعمالی نہیں ہوا ہمارا کورس لحسان القرآن ہے عام عربی لینگویج کا کورس نہیں ہے کہ میں آپ کو ڈسٹر کی عربی بھی بتاؤں اور آپ کے ذہن پر میں بوجھ ڈالوں تو ضرورت نہیں ہے لیکن کیونکہ سیارہ کا لفظ ایسے کافلے ایک طور پر قرآن میں استعمال ہوئے سورہ یوسف میں اس لئے میں نے یہ لفظ آپ کے سامنے بول دیا تھا اب ڈسٹر کی عربی میرے سنی پوچھنی آپ کے لیکن آپ کو فارمولا پاتھا چل گیا ہے کہ کیسے بنتا ہے اوکے جی ماشاءاللہ جی آپ آپ نے مسنہ بنانا ہے جی خطبہ خطبہ تانی خطبہ تینی ماشاءاللہ خطبہ سمجھتے ہیں نا کیا ہوتا ہے بیان خطبہ کہاں ہوتا ہے کہاں کہاں ہوتا ہے نکاح میں بھی ہوتا ہے شابش جمعہ والے دن بھی ہوتا ہے عید میں بھی ہوتا ہے ماشاءاللہ اور خطبہ ایک ہوتا ہے دو ہوتے ہیں تو خطبہ کا مسنہ کیا بنے گا خطبہ تانی دو خطبے اب دیکھیں آپ کو پہچان ہونے شروع گیا آپ کے سامنے حدیث آتی ہے ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ کانت لنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ تانی اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو خطبے ہوتے تھے یجلی سبینہ ہما آپ ان دونوں خطبوں کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھتے تھے جس طرح آج بھی آپ دیکھتے ہیں جمعہ کی نماز ہو یا عید کی نماز ہو دو خطبے ہوتے ہیں امام صاحب ان دو خطبوں کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دو خطبوں میں کرتے کیا تھے وہ اصل بات ہے یکرہ القرآن آپ قرآن پڑھتے تھے وَيُزَكِّرُ الْنَاسِ اور لوگوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے تو قانت لنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ تعانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو خطبے ہوتے تھے یجلسو بینہ ہما آپ ان دونوں کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھتے تھے اور خطبوں میں کیا کرتے تھے یکرہ القرآن قرآن پڑھتے تھے وَيُزَكِّرُ الْنَاسِ اور لوگوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے آج بھی دو خطبے ہوتے ہیں لیکن چونکہ خطبے ہوتے ہیں عربی میں عربی خطبے سننے والوں کی زبان نہیں ہے یہاں تک کہ جو خطبہ پڑھ رہا ہے اس کی زبان بھی نہیں ہے جمعہ کی نماز کس نماز کے بدلے میں پڑھی جاتی ہے زہر کی نماز زہر کی نماز کے کتنے فرض ہوتے ہیں چار جمعہ کی نماز کے کتنے فرض ہیں دو اب ان دو فرائز کو کمپنسیٹ کرنے کے لئے دو خطبے اس کے لئے رکھے گئے ٹھیک ہے یعنی اتنے اہم ہوتے ہیں دو خطبے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاموشی سے سنو خطبوں کو اگر کوئی بول بھی رہا ہو تو اسے منع نہ کرو اتنے عدب سے جساں نماز میں آپ خاموشی سے بیٹھتے ہیں سنتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں اسی طرح خطبوں میں آپ نے خاموشی سے بیٹھنا ہے تو گویا یہ دو خطبجے ہیں یہ دو رکعت کا قائم مقام بنے تو انتہائی اہم تھے ان میں میسج جانا چاہیے تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے اور قرآن کے ذریعے لوگوں کو نصیت فرماتے تھے لیکن میسج عربی زبان میں ظاہر خطبہ عربی میں پڑھنا ہے اب کیا کیا جائے پھر اس پہ استحاد کیا گیا اور مختلف استحاد آپ کے سامنے آئے ایک استحاد یہ آیا کہ خطبے کو نہ چھیڑا جائے اسے ٹوٹلی عربی میں رکھا جائے اور جو میسج دینا ہے اس کے لیے خطبوں سے پہلے ایک اردو تقریر رکھ دی جائے وہ آدھے گھنٹے کی بھی ہو سکتی ہے وہ پونے گھنٹے کی بھی ہو سکتی ہے وہ ایک گھنٹے کی بھی ہو سکتی ہے تاکہ لوگ جب جمع ہو جمعہ کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگ اکٹھے ہوں اور کوئی نہ کوئی میسج لے کر جائے جب لوگ اکٹھے ہوں تو کوئی نہ کوئی میسج لے کر جائے وہ میسج انہیں اردو تقریر کے ذریعے پہنچا دیا جائے ایک استحاد یہ کیا گیا کہ نہیں خطبے میں ہی اردو تقریر جو ہے وہ ایڈ کر دی جائے ٹھیک؟ تو یہ استحادی مسئلہ ہے اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے پرابلم صرف یہ ہے کہ چاہے اردو تقریر رکھ دی گئی ہو شروع میں یا عربی خطبوں کے درمیانی اردو گفتگو رکھتی گئی ہو دولوں ٹھیک ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو میسج ہے وہ نہیں ملتا میسج کیا تھا نبی علیہ وسلم قرآن پڑھا کرتے تھے اور لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے تو اس تقریر میں یا اردو میسج میں آپ کو اور سب کچھ مل جاتا ہے اگر کچھ نہیں ملتا تو قرآن نہیں ملتا الا ماشاءاللہ کہیں کہیں آپ کو پھر بھی قرآن کے بارے میں بات سنائی دیتی ہے ورنہ اکثر اور بیشتر آپ نے یہی سنا ہوگا کہ آپ کو کہانیاں مل جائیں گی کسے مل جائیں گے سیاست میں باتیں ہو جائیں گی کسی مسلمان کو کافر کرنے کی طرف رجحان ہوگا ٹھیک ہے بجائے اس کے کہ ہم کسی کافر کو مسلمان کریں ہم ممبروں کو بھی مسلمانوں کو کافر بنانے پر جو ہے وہ فوکس کیے ہوئے تو بہرحال قانت لنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ تانی اللہ کے سنوے کے دو خطبے ہوا کرتے تھے یجلس و بینہ ہمار دو کے درمیان آپ بیٹھتے تھے کرتے کیا تھے خطبوں میں یکرہ القرآن پیوزر کرو ناس جی پورے ہوگے جی ہاں جی آپ کی باری ہے ایک لفظ ہے جی جنہ جنہ کسے کہتے ہیں جنت کو اور جنت کے لفظی معنی ہوتے ہیں باغ کے ٹھیک ہے جنت ایک باغ ہوتی ہے ہاں جی جنت جنت کے معنی جنت ہی اگر ہم لے ہیں تو ہم سب جنت میں جانے کے خواہش مند ہیں ٹھیک ہے نا انشاءاللہ اللہ جنت میں جائیں گے تو جنہ کے معنی ہے ایک جنت دو جنتوں کے عربی کیا ہوگی ماشاءاللہ جنتانی اور جنت اینی جنتانی کے مطلب دو جنتیں ہیں جنت اینی کے معنی دو جنتیں ہیں قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ بہت سے خوش نصیب لوگ ایسے بھی ہوں گے قیامت کے دن جانے اللہ تعالیٰ دو جنتیں اطافت پائے گا دو جنتیں ایک جنت مل جائے وہ بھی کافی ہے لیکن دو جنتیں ہیں کیا ہی کہنے جی دو باغ ہوں جس کے کوئی کہہ جی میرے پاس دو باغ ہیں ایسے یہ نا اب کسے ملیں گی دو جنتیں ہیں جنتانی اس کے لئے دو جنتیں ہوں گی جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے در گیا جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے در گیا کیا مطلب ہے حسن رب کے سامنے کھڑا ہونے سے در گیا کیا مطلب حساب دینے سے ماشاء اللہ جسے اس بات کا ڈر ہو کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونے اور حساب دینے یعنی اللہ کا خوف ہاں دی میں آپ سے سوال کروں گا آپ میں سے کون کون ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں آپ سب کہیں گے ہم بلہ سے جڑتے ہیں شاید کوئی دو ہاتھ بھی کھڑے کر دے لیکن اگر ایمانداری سے ہم جائزہ لینا تو ہم شاید ایک دوسرے سے تو ڈرتے ہیں اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں میں آپ کے سامنے کوئی غلط حرکت نہیں کروں گا ایسے ہی ہے نا کیونکہ مجھے ڈر ہے آپ کیا کہیں گے میرے بارے میں آپ ایک دوسرے کے سامنے یا میرے سامنے کوئی حلط حرکت نہیں کریں گے اس لیے کہ آپ کو ڈر ہے کہ میں یا دوسرا آپ کے بارے میں کیا کہے گا لیکن جیسے ہی ہمیں موقع ملے گا کریں گے نا وہ حرکت کریں گے نا میرے ایک دوسرے ہیں وہ بڑی پیاری بات کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو شریف کہتے ہیں ہم شریف شریف کوئی نہیں ہمیں موقع ہی نہیں ملتا ہمیں موقع ملے اور پھر ہم شرافت دکھائیں پھر ہم شریف ہمیں موقع ہی نہیں ملتا تو کس بات کی شریف جی سمجھ رہے نا لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں موقع بھی نہ دے کیونکہ ہمیں موقع ملا نا اگر تو ہماری ساری شرافت جو ہے نا وہ دھری کی دھری رہ جاتی گیا ایسے ہی نا تو دیکھیں جی یہ جواب دہی کا احساس اکاؤنٹی بیلیٹی یہ احساس اگر آپ کے اندر نہیں ہوگا تو آپ دنیا میں سیدھے نہیں چل سکتے تو ہمیں اتنا یقین ہوتا ہے آپ کسی مارٹ میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو وہاں پر لکھا ہو نظر آتا ہے کہ خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے تو ہمیں اتنا یقین ہوتا ہے کہ ہماری ایک ایک حرکت نوٹ کی جا رہی ہے ایسے ہی نا کیمرہ چاہے لگاؤ چاہے نہ لگاؤ اگر لگا بھی ہو تو کیا شیوٹی ہے کہ وہ ٹھیک ہے ایسے ہی نا لیکن کوئی ہم بھونگی مارتے ہیں نہیں مارتے نا اس لئے نہیں مارتے کہ کیمرے کی آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہے اور وہ آنکھ جو ہر لمحے دیکھ رہی ہے اس کا ہمیں ڈر نہیں ہے تو اللہ کا ڈر یہ بہت بڑی نعمت ہے ذہن میں رکھے گا عام طور پر کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ نہیں جی ڈرانا نہیں چاہیے اللہ سے دیکھیں جی جسے اپنے والدین کا ڈر ہوتا ہے نا وہ ہی ٹھیک رہتا ہے میں نے تو یہ دیکھا ہے میرا تجربہ تو یہ کہتا ہے جسے والدین کا یا سازہ کا ڈر نہ ہونا تو وہ کیا کیا حرکتیں کرتا ہے آپ کے سامنے اور اسی ڈر کو کوشش کر کے ختم کیا جا رہا ہے ایسا ایسا کہ جی ڈر نہیں پیار ریزلٹس آپ دیکھ رہے ہیں ریزلٹس آپ کے سامنے جب تک ڈر نہیں ہوگا نا اور ڈر کسی اس کا پرس رہا ہے آپ والدین سے کیوں ڈرتے ہیں اگر ڈرتے ہیں تو آپ کے والدین خوفناک ہوتے ہیں اس لئے ڈرتے ہیں کہ آپ انہوں دیکھ کے ڈرتے ہیں بہو یعنی آپ کو ڈر ہوتا ہے والدین کا مار کا سزا کا خوف ہوتا ہے تو یہ ڈر ہے نا یہ یہ سزا کا ڈر ہے اس لئے آپ دیکھیں بڑے چین سموکرز دیکھیں ہم نے جن کی سکرٹ ایک موہ سے ہٹتی ہے دوسری لگ جاتی ہے تیسری لگ جاتی ہے چوتھی لگ جاتی ہے اور وہی جب وہ کہیں باہر پپلک پلیس میں ہوتے ہیں یا ہوای جہاز میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی وہ چین سموکنگ کہاں جاتی ہے کیونکہ انہیں پتا آیا کہ اگر یہاں ہم نے سکرٹ نکالی تو ہمیں جہاز سے اتار دیں گے تو اللہ کا خوف اللہ تعالی ہم سب کو نصیب کرے جی تو جنت آنی ہو کے جی عربی زبان میں ایک لفظ ہے جی وج وج کہتے ہیں چہرے کو تو دو چہرے کیا بنیں گے وجہانی وجہینی صحیح ہے کلیر جی لیں جی اب میں آپ کے سامنے آخری پانچ منٹ میں ایک حدیث لکھ رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس حدیث میں آپ مصنع الفاظ کو انشاءاللہ تعالیٰ گرمیٹیکلی انیلائز کرنے کے قابل ہوں گے آپ کو حدیث پوری سمجھ میں آ رہی ہوگی انشاءاللہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کلمہ تانی پہچان لیں گے نا مصنع کیا ترجمہ ہوگا دو کلمے حبیبہ تانی حبیبہ تانی مصنع ہے نا پہچان لیا نا اس کا واحد کیا ہوگا واحد تانی ہے حبیبہ حبیبہ گولتا حبیبہ پیاری حبیبہ اس کا مذکر کیا ہوگا حبیب یعنی اب جو کچھ پڑھ چکے سارا اب اپلائی کریں تو حبیب کے مطلب پیارہ اس کی مونس حبیبہ پیاری دو پیارے مذکروں تو حبیبانی یا حبیبہ ہی نہیں اور دو پیاری مونسوں تو حبیبہ تانی حبیبہ تانی ٹھیک ہے تو آپ نے فرمایا کہ کلمہ تانی حبیبہ تانی دو کلمات پیارے ہیں اب اردو میں ہم دو پیارے نہیں کہتے ہیں نا تو ترجمہ جب بھی کیا جائے گا وہ اردو محاورے کے مطابق کیا جائے گا جملے میں ذہن میں رکھے گا تو کلمہ تانی حبیبہ تانی الرحمن الرحمن کسا کہتے ہیں اللہ کو الرحمن اللہ کا نام ہے نا تو الرحمن کو دو کلمیں پیارے ہیں دو کلمہ الرحمن کو بڑے پیارے ہیں بڑے اچھے لگتے ہیں یہ دو کلمات جو ہیں ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خفیفہ تانی مسنہ ہے نا خفیفہ تانی خفیف کہتے ہیں ہلکے کو ہلکی خفیفہ خفیفہ کا مسنہ خفیفہ تانی وہ دونوں ہلکے ہیں علل لسان لسان کسے کہتے ہیں زبان کو آپ نے پڑھا ہے زبان پر دونوں ہلکے ہیں یعنی زبان سے آسانی سے نکل جاتے ہیں زبان سے آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں لیکن قیامت کے دن جب عمال عمال تولے جائیں گے عمال تولے جائیں گے نا عمال گنے نہیں جائیں گے عمال تولے جائیں گے وزن کیا جائے گا گنتی نہیں کی جائے گی کیا اچھا سو نفل پڑے تھے ہو سکتا ہے سو نفل پڑھنے والے سے دو نفل پڑھنے والا جو ہے وہ بہتر ہو اس کے دو نفل کا وزن سو نفل سے زیادہ ہو ٹھیک ہے نا اب وزن کیسے آئے گا وہ اخلاص کے ساتھ آئے گا خلوص کے ساتھ آئے گا ٹھیک ہے وہ پیار کے ساتھ آئے گا وہ ریاکاری اس میں بالکل نہیں ہوگی سو نفل پتہ جلتا ہے سب کو سو نفل محسوس جی سو نفل پڑھ رہا ہے ٹائم لگتا ہے نا کہ سو نفل پڑھنے میں نیند بھی جسے بھوتی ہے صبح پھر آنکھ بھی بند ہو رہی ہوگی کوئی پوچھتا ہے خیریت تو یار بس سو نفل کل پڑھے تھے رات کو نیند پوری نہیں ہوئی ٹھیک ہے دو نفل میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے لیکن اگر نے پوری توجہ کے ساتھ دو نفل پڑھ لی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ سو نفل پہ بھاری ہو جائے تو قیامت کے دن آمال تولے جائیں گے تو جب تولے جائیں گے تو یہ دو کلمات سکیلہ تانی سکیل کہتے ہیں بھاری کو سکیل وزنی سکیل کی مونس ہوتی ہے سکیلہ جس طرح شکیل کی مونس شکیلہ ہوتی ہے تو سکیل کی مونس سکیلہ سکیلہ کا مصنع سکیلہ تانی وہ دونوں کلمیں بھاری ہوں گے کس میں تولے جائیں گے جی ترازو میں ترازو کو عربی زبان میں کہتے ہیں میزان میزان فیل میزان میزان میں کلمہ تانی حبیبہ تانی الرحمن خفیفہ تانی اللہ لسان سکیلہ تانی فیل میزان وہ دو کلمات کے ہیں آپ سب کو آتے ہیں پھر بھی میں لکھ دیتا ہوں پہلا کلمہ تیب تیب میں نے پاک والا نہیں ہے پہلا کلمہ ہے سبحان اللہ و ابھی حمدی ہی اور دوسرا سبحان اللہ العظیم آج یہ کتنا ٹائم لگتا ہے سبحان اللہ و ابھی حمدی سبحان اللہ العظیم پڑھنے میں یا کتنا زور لگتا ہے آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں نا زبان سے ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھے آج مسنہ کی برکت سے آپ سرسم کے فرامین مختلف احادیث میں مسنہ کو پہچان کر لی نا الحمدللہ تو عربی گرامر سے یہ چیزیں آپ کو پتا چلیں گی ترجمہ لکھا ہو تو مل جائے گا لیکن آپ ماشاء اللہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ جہاں بھی آپ دیکھیں گے آنی اینی آنی اینی تو آپ کے ذہن میں فوری طور پر آئے گا کہ دو کی بات ہو رہی ہے اوکے تھی تو واحی سے مسنہ میں نے آپ کو بنانا سکھا دیا سبحان اللہ و ابھی حمدی کا اشہد واللہ الہ الا انتا استغفروں کا تو واپدیو